بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about the cardiovascular disorders as the name indicate آپ نے previous lectures میں ہمارا پورا transport system circulatory system پڑھا اور آپ نے circulatory system میں three main components پڑھے تھے ان میں ہمارا heart تھا ہماری blood vessels تھی اور بلڈ تھا یہ تین components ہے نا circulatory system کے ایک بلڈ تھا blood vessels تھی اور heart ان تینوں کی ڈیٹیل آپ نے پڑھی تو وہ کہتا ہے کہ cardio and muscular یہ دو چیزیں ہیں cardio related with heart vascular related with vessels blood vessels مطلب کون کون سی بیماریاں پڑھیں گے ہم جو heart کی ڈیزیزز ہوں اور جو کس کی ڈیزیزز ہوں blood vessels کی ڈیزیزز ہوں ان کو collectively کیا کہتے ہیں the diseases of heart and blood vessels are collectively called cardiovascular disorders collectively ڈیزیزز کارڈیو واسکولر ڈیسورڈرز collectively ڈیزیزز کارڈیو واسکولر ڈیسورڈرز کو بھی ہم کیا کہیں گے cardiovascular problem ڈیزیز ڈیسورڈر اور blood vessels کا ہوگا تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے کارڈیو واسکولر ڈیزیز آردہ ڈیسورڈرز کلیر اب وہ کہتے ہیں what are their major causes are the risk factors causes یا risk factor causes کہتے ہیں main وجہ وجوہات کیا ہیں اس کی کیوں ہوئے یا risk factors risk factor کسے کہتے ہیں کہ کیوں ہو سکتے ہیں مطلب یہ cause ہو سکتے ہیں risk factors کا مطلب جو heart اور blood vessels کی بیماریوں کے chances بڑھا دیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو وہ دونوں کو ہم same meaning میں لے کے ہم آپ کی book 3-4 بتا دے گی آپ کو کہ diabetes ہے sugar ہے ہاں کسی کا blood pressure high رہتا ہے hypertension ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ low density phospholipids cholesterol جو ہے وہ بڑھ جائے یعنی کہ low density lipids جو ہیں وہ بڑھ جائیں آپ کے جس کو bad fat کہتے ہیں bad fat acids bad fat low density lipids جو ہیں آپ کے وہ بڑھ جائیں یا اس کے علاوہ age ہے بہت سے کافی سارے factors ہیں بیٹا جو contribute کرتے ہیں کس میں آپ کے heart diseases میں اور blood vessels کی disease میں ہم ایک دفعہ اس کو read کریں گے نا بک سے تو اس میں جو main main causes ہوں گے جا رسک factors ہوں گے ان کو ہم underline کر کے یاد کر لیں گے short question پوچھا جاتا ہے اب main آپ کے پاس دو disorders انہوں نے discuss کی ہیں ایک blood vessels کی اور دوسرا heart کی آج ہم صرف کون سی disorders کو پڑھیں گے جو کس کی ہیں ان میں بیٹا دو ایک ہے آپ کے پاس ایتھیروسیکلی روس روسیز کیا ہے اثر اے ٹی ای اچ اے آر ایتھیروسیکلی روس reais ایک ہے آپ کے پاس میٹھے آرٹیریو سیکلی روسیس آرٹریز ہے آرٹیریو سیکلی روسیس ٹھیک ہے ایتھیروسیکلی روسیس and arteriosaclerosis both are the diseases of arteries both are the diseases of arteries یہ دونوں arteries کی diseases ہیں اور arteries کیا ہیں blood vessels ہیں arteries کیا ہیں کونسی blood vessels ہوتی ہیں جو blood کو کہاں لے کے جاتی ہیں away from the heart ٹھیک ہے تو دونوں کس کی diseases ہیں arteries کی اس disease میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب ہم جنرل بات کرتے ہیں atheriosaclerosis it is actually the narrowing of the arteries narrowing of arteries arteries کا کیا ہو جانا اندر سے تنگ ہو جانا narrow ہو جانا ٹھیک ہے ان کا جو لیومن ہے ان کا جو خلاہ ہے وہ کیا ہو جائے کم ہو جائے اور arteriosaclerosis کیا ہے actually hardening of arteries arteries کا کیا ہو جانا hard ہو جانا arteries کا کیا ہو جانا hard آپ نے یہ دونوں باتیں پڑھیں تھی previous lecture میں کہ جو arteries ہیں یہ elastic ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جب ہم heart blood کو pump کرتے ہیں ان میں تو ان کی بہت زیادہ elasticity کی وجہ سے یہ پھول جاتی ہیں یہ expand ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں expand pulse ہم feel کرتے ہیں تو یہ expansion ہوتی ہے تو وہ elasticity کیا ہو جاتی ہے پھر ان کی کم ہو جاتی ہے hard ہو جاتی ہے ان کی دیواریں کیا ہو جاتی ہیں hard تو اس کے نتیجے میں یہ زیادہ ان کی flexibility نہیں رہتی ہے مطلب دونوں کا کام سیم ہی ہے دونوں نے سیم طریقے سے ہی almost arteries کو effect کرنا ہے لیکن تھوڑا سا root cause جو ہے نا بنیادی جو cause ہے primary cause وہ تھوڑا سا change ہے ٹھیک ہے جو narrowing of the arteries ہے یہ بیٹا basically cholesterol کی وجہ سے ہوتی ہے cholesterol نالیوں میں accumulate ہو جاتا ہے due to accumulation of fatty material inside the blood vessels جیسے آپ نے پانی والا پائپ دیکھے اس میں اگر پانی کھڑا رہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے green color کی اس کے اندر والی سائٹ پہ اور اگر وہ جمتی رہے جمتی رہے جمتی رہے تو کیا آپ کا وہ پائپ کھلا رہے گا بند ہو جائے گا آخر کا بند ایسے ہی ہماری arteries میں اگر cholesterol اور fatty material ان کے اندر والی سائٹ پہ accumulate ہوتا رہے اندر والی سائٹ پہ accumulate ہوتا رہے تو as a result ہماری arteries کیا ہو جائیں گی narrow تنگ ہو جائیں گی ان کے اندر سے blood آسانی سے گزرے گا مشکل سے blood flow through them with difficulty blood کو ان میں سے گزرنے کے لیے مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے بات کی کہ cholesterol کے جمع ہونے کی وجہ سے what is the primary cause of the ethereoseclerosis accumulation of cholesterol not the cholesterol accumulation of the cholesterol in the blood vessels اور ادھر آجو ذرا arteriosclerosis ہے تو ادھر ہم کہتے ہیں it is mainly due to the accumulation of calcium ions in the blood vessels کس کی وجہ سے ہو رہی ہے due to calcium ions کی accumulation کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے hardening of the artery ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اب ذرا ہم نے ایک بات اور دیکھنی اس کے بعد ہم اس کو close کرتے ہیں پیٹا وہ کہتا ہے کہ اس سے پھر آگے کیا مسائل جنم لیتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے short question آتے ہیں آپ سے آپ سے پوچھا جاتا ہے what is thrombus what is plaque what is embolus what is embolus اور بھی کافی سارے particles آکے سٹک کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے ایسے ہی سمجھو یہ آپ کی ایک blood vessel ہے اس blood vessel میں یہ fatty material جمع ہو گیا یہ fatty material اس fatty material کے ساتھ اور بھی blood کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے ساتھ کیا ہوتی رہیں گی accumulate ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے ابھی تک ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں plague جب cholesterol blood vessels میں اکٹھا ہوتا ہے تو جو mass بنتا ہے اس کو کہتے ہیں plague اب سم ٹائم آپ کے blood cells آپ کے وہ بھی آ کے ساتھ میں accumulate ho جاتے ہیں تو بیٹا جب آپ کے اس cholesterol کے clot کے ساتھ آپ کے clot cholesterol کا clot نہیں ہے اب وہ کس کا clot ہے blood clot ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں thrombus کیا کہتے ہیں thrombus کیا کہتے ہیں اور اگر بیٹا یہ آپ کے پاس clot یہاں سے ہٹے اور free floating مطلب یہاں سے جدا ہو جائے اور آپ کے blood میں گھومنا شروع ہو جائے آپ کے blood میں گھومنا شروع ہو جائے if your blood clot کیا کہ سکتے ہیں اس کو کہ displaces dislodges from its original position اپنی position سے dislocate ہو جائے and become free floating in the blood کیا ہو جائے free floating کس میں blood میں then it will be called embolus اس کو ہم کیا کہیں embolus بات سمجھ آئی اگر صرف کولیسٹرول کا clot ہے نالی کی اندر تو اس کو کیا کہیں گے اگر وہ blood clot میں convert ہو گیا تو اگر وہ thrombus اپنی جگہ سے اترا کسی بھی وجہ سے اور blood میں float کرنا شروع ہو گیا پھر کس کی ضرعت پڑے گی ambulance کی پھر emergency situation ہے this is an emergency situation اس میں کیا ہو گا کہ یہ blood clot ہے اس کا size depend کرے گا کہ کتنا بڑا size ہے وہ آپ کے blood میں مووو کر رہے جہاں پہ کوئی چھوٹی blood vessel آئی جہاں پہ کوئی چھوٹی blood vessel آئی یہ blood vessel میں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور جب جس blood vessel میں سٹک ہوتے یا ہارٹ کی اگر ہارٹ کی blood vessel میں سٹک ہو گیا تو ہارٹ کی blood سپلائی تو ہارٹ اٹیک برین میں آگیا تو فالج ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ cerebral جو نا وہ نیکروس ہو گئی ہے یا جو وہ ایمبول جو ہے وہ وہ پہ سٹک ہو گیا ایثیرو سیکلروس کس وجہ سے ہوئی اور بہت سارے کازیز ہیں جس کے نتیجے میں اس کی الاسٹی سٹی بھی اس کے اندر سے بلڈ بڑی مشکل سے پاس ہوگا زیادہ ہوگا اور یہ تین کمپلیکیشنز ہوگئی ٹھیک ہے اچھا اب دوسری چیز تھی دوسری ڈیس ہمارے پاس آرٹیریو سیکلروس اس کا لفظی مطلب کیا ہے ہارڈننگ آف آرٹریز وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اکیلی آرٹیریو سیکلروس ہو جائے نہیں پہلے کون سی ڈیزیز ہوگی ایثیرو سیکلروس کی وجہ سے ڈیفرنٹ میٹیریل جمع ہونا شروع ہو جائیں گے آرٹریز کی دیواروں میں تو کون سی چیز آرٹریز کی دیواروں میں جمع ہونا شروع ہو جائے کیلشیم کون سی چیز کیلشیم تو جب کیلشیم آرٹریز کی دیواروں میں جمع ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی آرٹریز کو کیا کر دیں کی تھوڑا سا اور ہارڈ اس کا مطلب آرٹیریو سیکلروس کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے جب وہ کہتا ہے ایٹ اکرز سپیشلی وین دا ایتھیرو سیکلروس سیکلروس سوئر جب ایتھیرو سیکلروس ایکسٹریم پہ ہے بہت زیادہ ایتھیرو سیکلروس ہو گئی ہے تو کی بلڈ ویسل میں ساتھ میں کیلشیم بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ کیا دیسیز ویسل سیکلروس دیسیز 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 ان تینوں بیماریوں کے آپس میں تینوں چیز سیم سیم سب کے کازیز سیم این ہی دیسیز کی وجہ سے بلڈ ویسل سیم بھی میکانیزم بھی سیم ہے تیر تیر ہو رسیک فیکٹور کرنے کارڈیو آس آرڈرز انکلوڈ ایڈوانس ایج مطلب بڑا ہو گیا بندہ ڈیابیٹیز شیگر ہے ہائی کنسٹریشن آف لو ڈینسٹی لپیڈز جو کلیسٹرول ہے ٹھیک ہے ٹرائی گلیسرائیڈز ٹوبیکو سموکنگ ہائی بلڈ پریشر جس کو ہائپر تینشن کہتے ہو بیسٹی موٹاپا سیڈنٹری لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل کا مطلب کاہلوں والا لائف سٹائل کھالیا اور سو لیا اور جناب بڑی سکون کی آرام کی زندگی ہے نہیں ہے ہل جل نہیں ہے زندگی میں چلیں آرٹیریو سیکلاؤسس اندھhyroseеди之息لاؤسس آرٹیریو سیکلاؤسس آرٹیریو سیکلاؤسس انژریو سیکلاؤسی آرھ äرٹریز Didz ڈیزیز آلسو لیڈ ٹو ڈا ہارڈ ڈیزیزز آب پہلے کونسی ہیں اتھینڥیل سیکلاؤسس is commonly referred to as the narrowing of the arteries it is chronic disease chronic disease کہتے ہیں long lasting یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتی یہ آہستہ آہستہ develop ہوتی اور پھر بہت ختم تو ہوتی نہیں ہے نا یہ بہت دیر تک رہتی ہے پھر بندہ ہی مر جاتا ہے بچرہ it is chronic disorder in which there is accumulation of fatty material cholesterol are the fibrin in the arteries fibrin کہتے ہیں blood clot کو fibrin کسے کہتے ہیں fibrinogen ہمارے پاس ایک blood clotting protein ہوتی ہے وہ accumulate ہوتی تو fibrin بنتا ہے when this condition is where جب بہت زیادہ ہو جائے تو arteries no longer expand arteries کی elasticity نہیں رہتی تو پھر وہ expand بھی نہیں ہو سکتی and contract properly جب نہ contract ہوں گی نہ expand ہوں گی but and blood moves throw them with difficulty کیوں ہوتی ہیں accumulation of cholesterol is the prime contributor prime contributor کا مطلب بنیادی جو کاز ہے وہ کون ہے accumulation of cholesterol to the arterio contributor to the theroseclerosis it result in the formation of multiple deposits ادھر دیکھو ایک یہاں پہ clot بن گیا ایک تھوڑا سا کہیں اور بن جائے گا multiple deposits ایک سے زیادہ جگہوں پر وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا this is called these deposits are called plagues ابھی وہ cholesterol ہے ابھی وہ صرف اچھا whenever the plague can form blood clot اگر وہ blood clot بن جائے گا تو اسے ہم کیا کہیں کہ called thrombus and if the thrombus dislodge اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے and become free floating in the blood it is called embolus پھر کہتے ہیں already arterio seclerosis is a general term describing any hardening of the arteries it occurs when the calcium is deposited in the walls of the arteries کی دیواروں میں calcium زیادہ ہو جائے تو پھر کون سی ڈیزیز ہوگی لیکن It occurs when It happens when athro sexlerosis is swear تو اس کا مطلب بنیادی طور پر پہلے کون ہوگی athero seclerosis پھر کون ہوگی arterio seclerosis but it is whole topic میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ